السلام علیکم فرینڈز میں ہوں رانچاکری نیچر ڈسکووری کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ دوستو اس وقت ہم اس پل پر ہیں جو انڈس ریور یعنی دریائے سندھ پر یہ پل بنایا گیا ہے اور دوستو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ پل جو ہے یہ کچھے کے علاقے کو یہ ڈسٹرک لیا کے جو علاقے ہیں شہری علاقے ہیں پہاڑ پر اور احسان پر اس سے یہ پل جو ہے وہ ملاتا ہے یعنی اس پل کے مغرب والی سائیڈ میں کچھے کا علاقہ ہے اور مشرق والی سائیڈ میں یہ دونوں شہر جو ہیں پہاڑ پر اور احسان پر تو دوستو اگست کا مہینہ ہے اور اس وقت انڈس ریور جو ہے اس میں پانی جو ہے وہ اپنی پوری آب و تاب سے یعنی اپنی پوری کپیسٹی سے اس وقت دریائے سندھ میں بہر آیا ہے اور دریائے سندھ میں اس وقت سہلابی صورتحال ہے اس ویڈیو میں دوستو ہم آپ کو بند کے ساتھ ساتھ جو کچھے کا علاقہ ہے اس میں جو لیٹسٹ پانی کی سیچویشن ہے وہ آپ کو دکھائیں گے تو دوستو میرے ساتھ جڑے رہیے اس میں ہم آپ کو جو احسان پر سے پہاڑ پر کے درمیان تقریباً آٹھ سے دس کلومیٹر کا فاصلہ ہے اس فاصلے میں جو کچھے کی بستیاں آتی ہیں اور ان میں پانی کی جو سیچویشن ہے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پل پر کچھے کے علاقے میں عمد و رفتیو ہے وہ جاری ہے لوگ آ بھی رہے ہیں لوگ جا بھی رہے ہیں لیکن آپ کا سوال یہ ہوگا کہ آپ پوچھیں گے کہ کہاں پر سیلا بھی صورتحال ہے تو دوستو یہ تو پل ہے ویسے ہی یہ نشیبی علاقہ ہے تو یہاں پر تو پانی کا ہونا بنتا ہے لیکن یہ دیکھئے اب ہم یہاں سے کچھ آگے آئے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پکڈنڈی سی درمیان میں بنی ہوئی ہے یہ مقامی لوگوں نے بنائی ہوئی تھی اور اس کے مغرب والی سائٹ پر بستی ہے لیکن یہ آدھا راستہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آدھا راستہ پانی میں ڈوب چکا ہے اور یہ میں آپ کو زوم کر کے دکھا رہا ہوں یہ سامنے لوہے کا ایک کڑاہہ موجود ہے تو یہ جو بستی کے لوگ ہیں یہ عمد و رفت کے لیے اس کڑاہے کو یوز کرتے ہیں اس پر آتے اور جاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے دائیں جانب اور بائیں جانب دونوں جانب پانی ہی پانی ہے میں بستی کے جو گھر ہیں وہ بھی آپ کو جو ہے وہ بھی آپ کو زوم کر کے دکھاؤں گا یہ سامنے آپ راستہ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ سرکاری سکول بھی موجود ہے اور اس سکول کے چاروں طرف آپ دیکھ سکتے ہیں پانی ہی پانی ہے دوستو اور یہ سیچویشن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ راستہ جو ہے یہ لوگ یہاں سے آپ کے سامنے ہے تیر کر اپنے گھروں کی جانب جا رہے ہیں کیوں جو آدھے سے زیادہ جو کچھا راستہ ہے وہ پانی میں ڈوب چکا ہے یہ انڈس ریور کی لیٹسٹ سیچویشن ہے اگست کا مہینہ ہے مونسون بارشوں کا یہ سیزن ہے اور مونسون بارشوں کی وجہ سے ہی یہ اس میں دریائے سندھ میں اس وقت ایک توہیانی کا عالم ہے اور کچھے کا تمام علاقہ جو ہے وہ زیر آب آ چکا ہے یہ آپ کو ہم بند پر سے کھڑے ہو کر ایریل ویو جو ہے وہ آپ کو نیچے پانی کا دکھا رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کی کیا پوزیشن ہے ہم اس پل سے تقریباً شمال کی جانب پانچ کلومیٹر تک آ چکے ہیں اور اس پانچ کلومیٹر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر طرف جو ہے وہ آپ کو نیچے پانی ہی پانی نظر آئے گا یہ آپ کے سامنے ہیں دوستو یہ لیٹسٹ سیچویشن ہے انڈس ریور کی کچھے کے علاقے میں جو تل اور کپاس کی فصلیں تھی وہ مکمل طور پر دوستو پانی کی وجہ سے ختم ہو چکی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو مقامی لوگ ہیں یہاں کے رہنے والے وہ اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ اس تمام علاقے میں جو ہے وہ تل اور کپاس کی فصلیں ہوا کرتی تھی بڑا ذرخیر زمینے ہیں یہ اور اس وقت جو ہے تل اپنی کٹائی کے موسم تک پہنچ چکے ہیں اور تھل کے علاقے میں تل جو ہے وہ کٹائی کے بعد گہائی بھی ان کی شروع ہو چکی ہے لیکن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کہیں پر تلوں کا نام و نشان بھی نظر نہیں آئے گا پانی کی لہریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہلکی ہلکی لہریں جو ہیں وہ بند کی جانب وہ آ رہی ہیں یہ آپ کے سامنے ہے دوستو لیٹسٹ سیچویشن انڈس ریور کی اور ہم نے بہتر سمجھا کہ ہم آپ کو انڈس ریور کی جو لیٹسٹ سیچویشن ہے اس سے آگاہ رکھیں کہ دریائے سندھ میں اس وقت پانے کی کیا پوزیشن ہے اور در یہ ہے کہ اگست کے آخری دنوں میں مزید مونسون بارشوں کی جو نویز سنائی گئی ہے اس سے یہ پانے کی صورتحال مزید خراب ہوگی آپ کا عوست عمران شہدری آپ سے اجازت چاہتا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ